سیدنا یوزو علیہ السلام کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی بے گناہ ثابت کرنے کے بعد بے قضور ثابت کرنے کے بعد جرم ثابت نہیں ہوا گناہ دار عزید مصر کی بیوی ثابت ہو رہی ہے مگر سماسہ دیکھو پکڑ کے یوزو علیہ السلام کو جھل خانے لے جا رہے جائز نا جائز کو نہیں دیکھا کرتی حرام و حلال کو نہیں دیکھا کرتی تاکہ کے نشے میں حکومت کے نشے میں وہ بے گناہوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور گناہ گاروں کو باہر کہتے ہیں تم محلوں میں ہوا کھاتے بھی رو بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں چاکر کی ڈال دی ہے عزید مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے چہل پہل کرتی پھرتی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عوق بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں چاکر کی ڈال دی ہے عزید مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے چہل پہل کرتی پھرتی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے جلیخہ کو شرم اندہ کیا تجھے شرم نہیں آتی تو ایک غلام کی پیچھے دوڑی پھرتی ہے اس نے کہاو میں تمہیں تماشاں دکھاؤں گی تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی قرآن کریم پرانے قصی بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کہتا ہے تمہاری خیرت کو جھجوڑتا ہے تمہاری اہمیت کو جھجوڑ کر کے کہتا ہے تم اپنے ماں سے کو ساپ سترے رکھو تم اپنی تباہی کو اور تم اپنی بربادی کو نہانے دو تم اپنی آبادی کا احساس کرو تم سوچ لیا کرو جرمدار کون ہے بے گناہ کون ہے سیدنا یوتیب علیہ السلام کی پاس بٹھا کر گوڑڑی میں بند کر رکھا ہے ان عورتوں کو جن کی دعوت کیے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیئے اور چاکو دے دیئے ان نے کہا یہ بروٹ کھاؤ فَلَمَّا رَعَيْنَهُ اکبر نَهُ اکبر نَهُ جس وقت یوتیب علیہ السلام کو پتا چلا جلیخہ عورتوں کی دعوت کر رہی ہے عزیز مصر کی بی بھی دعوت کر رہی ہے تو دل میں یہ سہارا لگایا تھا عورتوں سے شرم کھا کر بازا جائے گی ان کے مہنے سے گھبرا جائے گی ان کے تانے سے گھبرا جائے گی مگر قرآن کہتا ہے یعظیب علیہ السلام کی امیدوں پہ پانی پھر گیا وہ دیکھنے والی کہتے ہیں یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں مَا آدھا فَشَرَا اِن آدھا اِلَّا مَلَكُمْ قَرِيمُ یہ تو کوئی فرشتہ ہے یہ آدمی آئی مَا آدھا